اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کے ولاگ میں میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں کینیڈا کے سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے میوزیم میں تو یہ جو ہے تو آٹوا میں ہے ہم لوگ اپنے چھوٹے سیوکیشن کے ٹرپ پہ آٹوا گئے تھے تو وہاں پہ بچوں نے کہا کہ ہمیں میوزیم لے کے جائیں تو ہم اپنے بچوں کو لے کے میوزیم آگئے تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے لیے بھی ایک ولاگ بنا لوں جس میں آپ کو دکھاؤں کہ پرانے زمانے میں کینیڈا میں لوگ اپنی روز مرہ کے زندگی میں کون سی چیزیں یوز کرتے تھے اور وہ کیسی ہوتی تھیں تو یہاں پہ انہوں نے مختلف قسم کے جو ہے دپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں یعنی ان کو تقسیم کر دیا ہے جس میں اپنے کچن کی چیزیں بھی ملیں گی آپ کو اس وقت کی پرانی گاڑیاں بھی ملیں گی میوزک بھی ملے گا اور اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو پرانے زمانے میں یوز ہوتی تھی بلکہ کچھ تو اب بھی انہیں کی چیزوں کی طرح یوز آج بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ طرح آپ کو یہاں پہ پرانے زمانے کی چیزیں ملیں گی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شروع پر گاڑیاں تھی جو کہ پرانے زمانے میں یوز ہوتی تھی بلکہ ابھی بھی آپ کو ایک گاڑی نظر آئے گی جو کہ دیکھئے کتنی پیاری لگ رہی ہے بلکہ آج کل بھی ہو یہ تو بہت ہی شاندار لگے گی لیکن یہ اس سب زمانے کی جو ہے تو وہ گاڑیاں ہیں تو یہ پڑی ہوئی ہیں اسی طرح جو ہے انہوں نے پورا ایک سیکشن جو ہے وہ گاڑیوں کا بنایا ہوا ہے یہ یہاں پہ اس زمانے کی ٹرینز ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو میں آپ کو اتنی بڑی نظر نہیں آئیں گی لیکن جب آپ ان کو ہم جا کے انسان خود دیکھتا ہے تو ان میں اتنا جو ہے لوہا یوز ہوا ہوا ہے اور یہ اتنی بڑی بڑی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو خیر یہ ابھی میں آپ کو ان ٹرین کے اندر بھی لے کے جاتی ہوں پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں ابھی اس سیڑیاں جو ہے چڑھکیں ہم اس ٹرین کے اندر جائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس زمانے میں ٹرین کے کیسے انجن ہوتے تھے تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کے اندر چلے گئے اور ابھی آپ کو یہ اس وقت یہ اس ٹرین کے یہ دیکھیں انجن وغیرہ اور سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا تو یہ بچوں نے تو خیر بہت انجوائی کیا اور ہم نے بھی کیا کیونکہ ایسی چیزیں دیکھنے میں آپ کو واقعی بہت مزا آتا ہے آج کل کے دور میں تو آپ کو سب کچھ ہی وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے سب کچھ آٹومیٹک ہو گیا ہے سائنس نے کہاں کی کہاں ترقی کر لی لیکن یہ چیزیں جو ہیں تو واقعی آپ کو پرانے زمانے میں لے جاتی ہیں تو خیر یہ دیکھئے ابھی ایک سائٹ سے ہم چڑھے تھے ٹرین میں اور آپوزیٹ سائٹ پہ پھر انہوں نے سٹریلز لگائی ہوئی تھی سینیاں تھی جس سے کہ آپ اتر کے باہر کے طرف نکل جاتے تھے تو خیر یہ میوزیم بہت بڑا ہے یہاں پہ آپ آرام سے پانچھے گھنٹے جو ہیں تو وہ گزار سکتے ہیں تو اس میں آپ کو مختلف قسم کی یہ دیکھئے یہ جو ہے تو یہ ٹرین کے ہی ریلیٹ کرتی ہیں جو چیزیں تو وہ نظر آئیں گی پرانے زمانے کی انہوں نے لاکے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ ایک اور ٹرین کا انہوں نے باہر رکھا اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ آپ کو اس وہاں کی ہسٹری اس وقت کی اس چیز کے بارے میں آپ کو پوری معلومات جو ہیں تو وہ لکھی ہوئی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح بھی ہم جا رہے ہیں تو یہ جو ہے تو یہ ساؤنڈ سسٹم ہے یہ دیکھئے ابھی لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ آپ کو اس زمانے کی جو ہے وہ چیزیں دکھا رہے ہیں تو اس میں میوزک کی چیزیں بھی تھی اور ویسے بھی انہوں نے ایک روم بنا رہا تھا ایک کمرہ تھا جہاں پہ آپ اندر چلے جائیں تو آپ کیوں بلکل جو ہے تو شور آپ کو بلکل ایک پنڈ راپ سائنس تھا وہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس روم کے اندر چلے جائیں تو آپ کو بلکل کوئی بھی آواز آپ کو نہیں آئے گی تو آپ اس کو بھی بہت انجوائی کرتے ہیں اتنا سکون ہے اس کمرے میں تو یہ بچوں نے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہاں پہ بہت ہی معلومات اور بہت ہی اچھی چیزیں تھی تو یہ ابھی ہم باہر آئیے دیکھیں پرانے زمانے کے فون یہ ہے بہت پرانے زمانے کے بھی تھے اور کچھ جو ہے نائنٹیز کے بھی تھے جو کہ ہم لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں جو ہے دیکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے کے ریڈیو پڑے ہوئے ہیں یہ ساری یہ دیکھیں یہ پرانے زمانے کے ریڈیو ہیں تو وہ ہر ایک کی انفرمیشن جو ہے تو وہ ساتھ لکھی ہوئی تھی یہ ہیڈ فونز ہیں تو اسی طرح کی اس پورے ساؤنڈ کا سیکشن تھا اس میں آپ کو یہ ساری واک مین پھر یہ تھوڑا سا اس سے سمجھے مارڈن دور آ گیا تو یہ چھوٹے والا یہ بھی پڑھا ہوا تھا اور یہ ساتھ میں یہ بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب میوزک سے ریلیٹڈ تھے تو بچوں نے ماشاء اللہ بہت انجوائے کیا اچھی بات یہ تھی کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو آپ اسی وقت بجا بھی سکتے تھے یوز کر سکتے تھے تو وہ انسان زیادہ انجوائے کرتا ہے بنسبت یہ کہ چیزیں پڑھی ہوں اور آپ بس اس کو دیکھتے جائیں جیسے یہ تھا تو یہ بچوں نے بہت انجوائے کیا یہ اس کو گھوماتے تھے تو اس میں سے جو ہے تو آوازیں نکلتی تھیں تو اس میں سے جو میوزک جو ہے تو جو نکلتا تھا اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ گھومائیں گے تو سلو میوزک نکلے گا اور اگر آپ ان کو فاسٹ کر دیں گے تو پھر بہت ہی تیز میوزک نکلتا تھا تو ابھی یہ ہم پھر سے آگئے تھے کیونکہ آپ کو بتایا ہے بچوں کو یہ ان چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے گاڑیوں وغیرہ میں تو پھر یہ آگئی یہ پرانے زمانے کا آپ دیکھ سکتے ہیں گیس ٹیشن پشاور جی میری زمان پہ پشاور آگیا میں پاکستان کا کہنا چاہیتی یہ پاکستان میں جس کو ہم جو ہے پیٹرل پمپ کہتے ہیں یہاں کینیڈا میں ہم گیس ٹیشن کہتے ہیں تو یہ پرانے زمانے کا یہاں پہ پیٹرل پمپ بھی تھا اور اب یہ دیکھئے یہ یہاں پہ نمک وغیرہ کا بتایا گیا ہے سارا اور اس میں یہ بھی اچھی بات تھی کہ یہاں پہ آپ کو جو ہم اپنے کچن وغیرہ میں یا جو کھانے پینے کی چیزیں تھی ان کے بارے میں بھی بڑی معلومات تھی کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کھاتے تھے اور وہ کیسے بنی اور کیسے ان میں پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے وہ چیز پہلے کیا تھی اور بعد میں کیا یا آج کل کیسی ہو گئی وہ تو بہت زیادہ معلومات تھی اسی طرح یہ دیکھئے لائٹ کے بارے میں تھا کہ پہلے جو ہے وہ بلپ کیسا ہوتا تھا اور اب کیسا ہے اسی طرح یہ یہاں پہ آپ کو پرانے زمانے کی استریاں نظر آئیں گی اور ساتھ میں جو آج کل استریاں یوز ہوتی ہیں وہ بھی نظر آئیں گی تو بہت ہی یہ جو ہے معلوماتی جگہ ہے اور یہاں پہ آپ جا کے بہت زیادہ انچوائے کرتے ہیں اسی طرح آپ آگے آپ دیکھیں یہاں پہ کیمرہ آگئے کہ پہلے کیسے کیمرہ ہوتے تھے اور اب کیسے کیمرہ ہیں پھر اسی طرح کمپیوٹر وغیرہ ٹائپ رائٹر تو ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے سب کچھ رکھا ہوا تھا تو یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا کیمرہ بھی تھا اور بڑے سے بڑا کیمرہ بھی تھا جیسے کہ آپ جو فلمیں وغیرہ بنانے میں یوز ہوتا ہے تو موویز وغیرہ بنانے میں وہ والا کیمرہ بھی یہاں پہ رکھا ہوا تھا اسی طرح یہ دیکھئے یہاں پہ پرانے زمانے کے جو ہیں وہ سیل فون بھی تھے پیجر وغیرہ بھی تھے تو بہت ہی اچھی جگہ تھی گھڑیاں آگئیں کہ پرانے زمانے میں کیسے گھڑیاں ہوتی تھیں اور اب کیسے گھڑیاں ہیں تو ماشاءاللہ بچوں نے بہت انجوائے کیا اور ہم سب نے بھی بہت انجوائے کیا تو یہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے آپ یہاں پہ آ کے بہت زیادہ معلومات بھی مل جاتی ہیں چیزوں کے بارے میں اور آپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے پرانے زمانے کی بھی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور آج کل کے دور کی بھی رکھی ہوئی تھی تو جس سے یہ فائدہ تھا کہ بچے جو ہیں یا بڑے بھی جو ہیں تو وہ بور نہیں ہوتے اور وہ انجوائے کرتے ہیں اسی طرح یہ دیکھئے کچن میں یوز ہونے کے لیے چیزیں ابھی آگئیں تو یہاں پہ یہ پرانے زمانے میں فریج وغیرہ کیسے ہوتے تھے وہ سارے پڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہم لوگوں کو بہت مزا آیا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہوگا کہ یہاں کینیڈا میں بھی پرانے زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے تو چلیے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ